ہیلو دوستو اب ہم question number 4th soul کریں گے جو ہے کہ ویاس 3 میٹر کا ایک کونہ 14 میٹر کی گہرائی تک کھوڑا جاتا ہے اس سے نکلی ہوئی مکٹی کو کونے کے 4 اور 4 میٹر چوڑی ایک وریتیاکار ولیا بناتے ہوئے سمار روپ سے بھیلا کر ایک برکار کا باندھ بنا دیا جاتا ہے اس باندھ کی انچائی گیاد کیجئے اب جو یہ باندھ ہے اس کی انچائی مان لیجئے ایچ ہے وہ ہم نے گیاد کرنی ہے جو یہاں سے یہاں تک ہے اب سب سے پہلے جو ولیا کا آیتن ہوگا وہ اس کونے کے آیتن کے برابر ہوگا اب ولیا کا آیتن ہم کیسے نکال دیں گے اب دیکھئے اگر جو یہ بار والا ہوا ہے اس کونے کے آیتن میں سے اگر یہ بیتر والا جو اندر والا کونے ہے اس کا آیتن ہم گٹا دے تو مجھے ولیا کا آیتن ملے گا جو ولیا کا آیتن ہوگا وہ ہوگا پائی آر سکیل ایچ مائنس پائی آرسکر آر اور جہاں پر جو یہ ہے وہ بار والے کمی کا اتنہ ہے اور جو یہ ہے وہ اندر والے کوئے کا اتنہ ہے اور آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ جو کیٹل آر ہے جو یہ آر ہے وہ یہاں سے یہاں تک تری جگہ ہے اور جو چھوٹا آر ہے وہ یہاں سے یہاں تک تری جگہ ہے یہ آرس ہوگا اور یہ بربر ہوگا اس کمی کا اتنہ ہے اور کمی کا اتنہ ہوگا پائی آرسکر اور اس کی جو یہ ہائٹ ہے ہے مارلے پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچھا ہے اچھا دیا ہے وہ مارلے یہاں پر پائے کو مند ہے اور یہاں بھی میں اس وائی بھائی سے ہمارا ہے تو یہاں بھی پائی سے بھگا لگائیں گے یہاں بھی پائی سے اور یہاں بھی فی سے اب 200 پائی کے س geographic ہوگا اور یہاں بھی پائی سے پائی کہیںέλ ہوگا اب یہاں پر جو کومن ہے وہ اچ یہاں پر بھی ہے اور اچ یہاں بھی ہے تو اچ آہی ڈسکی چڑھائی ہے وہ چیار میٹر ہے اور جو اس کی تریجہ ہے اب اس کا جو ڈسکی چڑھائی ہے وہ تین میٹر ہے تو اس کی تریجہ ہے جو وہ تین بٹا دو میٹر ہوگا اب جو یہ ہوگا چیار میٹر پلس تین بٹا دو میٹر یہ ہوگا بڑا آر اور اسی پرکار جو چھوٹا آر ہوگا وہ تین بٹے دو میٹر ہوگا اب اگر ہم ان دونوں کو جوڑیں گے تو یہ ہوگا گیارہ بٹے دو میٹر یہ ہوگا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں گیارہ بٹے دو اس کا سکی ہے مائنس چھوٹا آر ہے جو ہمارے پاس وہ تین بٹا دو ہے اور یہ برابر ہوگا اور جو ہائٹ ہے ہمارے پاس وہ چودہ ہے اب ہم اس کو سول کریں گے اب اچھ رہے گا ویسے گا ویسا ہی اور جو گیارہ کا سکیر ہے وہ ہوگا ایک سو اکیس اور دو کا سکیر چیار ہوگا اسی پرکار مائنس جو تین کا سکیر ہے وہ نو ہوگا اور چیار اور یہ برابر ہوگا تین انٹو تین تین انٹو تین انٹو چودہ اور دو انٹو دو یہ ہوگا اب اچھ رہے سے کمیس آئی اب یہاں پر جو بیس ہے وہ کومن ہے اور یہ ہوگا ایک سو اکیس مائنس نو یہ ہوگا اور یہ برابر ہوگا تین گھنال تین گھنال چودہ اور یہ جو دونٹھ چار اب اس چار سے تو یہ چیار کرنا سکل ہوگا اور یہ بچے گا اچ انٹو اب اگر ہاں ایک سو اکیس میں سے نو کو گٹا آئے تو ایک سو بارت برابر ہوگا تین انٹو تین انٹو چودہ اور جو 112 ہے وہ 60 جگر بھاگ میں ہوگا اور جو h ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا تین تی ہوگا نو تین ٹو چودہ اوبر ایک سو بارہ اور جو 112 ہے اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں نو گونہ چودہ ویسے گا اور جو 112 ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں چودہ گونہ آٹھ اب چودہ سے تو چودہ کیمسل ہوگا اور یہ بچے گا جو ہائٹ بچے گی وہ بچے گی نو بٹا آٹھ میٹر اور اگر ہم نو کو آٹھ سے بھاگ لگائیں کو ہی ہوگا ایک پوائنٹ ایک دو پانچ میٹر اور یہ ہی ہمارا انسر ہے اور ہمارا question بھی کمپلیٹ ہوتا ہے thanks